السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے بڑیاں ہوں گے بہتر ہوں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری جلدی سے آنکھ نہیں کلتی اور ٹائم دیکھتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ بھئی 20-25 منٹ بچے ہیں بچوں کے سکول جانے میں یا ہزبین کا آفیس جانے میں تب سب سے بڑی سردردی ہوتی ہے کہ اتنا جلدی کھانا کیسے بنایاں اگر کھانا نہیں دیں تو بھی دل دکھتا ہے کہ بھئی بینہ کھانے کے کیسے بھیجے تو پھر آج میرے ساتھ ایسا ہی ہوا اور ایک یہ ہوا کہ میں لائٹ آن کرنا ہی بھول گئی تھوڑی تھوڑی لائٹ آ رہی تھی اس میں میں کھانا بنانا چالو کر دیا ٹھیک ہے بعد میں پتا چلا کہ لائٹ آن نہیں کی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے جو بھی سبجی میرے ہاتھ لگی گو بھی لے لی میں نے آلو لے لی ٹاماتر ہری مرچ جو موٹی والے ہوتی تھی کی نہیں ہوتی یہ لے لی اور میں نے یہاں پر گاجر اور یہ ہری جو پیاج ہوتی اس کو لے لیا اگروں نے کہا کہا کہ خانا بناتی گئی اور ان کو کٹ کرتی گئی جیسے آل گرم کیا تب تک جو پہلے جربت ہوتی ہے پیاپ اچھوڑنجس کو کٹ کر لیا ادھرک لہسون کو ان کو کٹ کر لیا تو میں نے رائے اور جیرہ کٹ چھونک دے کے پھر میں نے پیاج ادھرک لہسون ان کو میں نے بھون لیا پہلے پھر تب تک یہ بھونی میں نے ہری مرچ کو 3 کو 4 ہے ہری مرچ جو تھی کی والی تھی وہ کٹ کر کے وہ اس میں ایڈ کر دی پھر میں نے کیا کیا کہ جو گرین پیاس تھی اس کو کٹ کیا اور پھر میں نے جو ہری مرچ موٹی والی تھی ان کو کٹ کیا تو اس طرح سے میں نے کٹ کرتی گئی اور سبجی کو بھون دی گئی آلو کو جیسے جب تک یہ تھوڑی سی پیاس کو بھوننے میں ان میں ٹائم لگا تو میں نے اپنے آلو کو کٹ کر لیا تھوڑا سا آلو کو کیونکہ میں ساری سبجیوں کے ایک ساتھ نہیں ڈال دی تھوڑا تھوڑا کر کے تب ان کو ڈال دی ہوں جو میں نے آلو تھوڑا سب میرے بنے میں ٹائم لگا تو تب تک میں نے اپنی گاجر کو کٹ کر لیا تھوڑا سا جب گاجر کو 30 سیکنڈ کے لیے بھونہ تب تک میں نے اپنی گوی کو کٹ کر لیا تو یہی کہ میں اس میں کٹ کرتی گئی ہینٹوہین اور اس کو اس میں ایڈ کرتی گئی جس میں تھوڑا جگہا ٹائم لگا تب میں نے آٹا جیسے نکال لیا یہ چائی کو میں نے رکھ دیا بنانے کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ سچی بتا رہی ہے مطلب میرے پاس پچیس منٹ تھے بڑھ میں نے بیس منٹ میں آٹا بھی گون لیا روٹی بھی بنا لی اور میری سبجی بھی بن گئی ٹیفین میں نے پیک کر دیا بیس منٹ میں یہ اتنا اچھے سے ہوا نا اور سبجی اتنی جبردست بنی اتنی سوادر سبجی بنی نا اتنی سچی میں کئی بار ہم بہت محنت کرتے ہیں سبجی بنانے میں یا کچھ بھی چیز بنا رہے ہیں وہ اتنی ٹیشٹی نہیں بناتے ہیں کئی بار ہم جلد بازی چیزیں بناتے ہیں بہت پھر بھی بہت ٹیشٹی بن جاتی ہے یہ سبجی سچ میں بہت ٹیشٹی بن کر تیار ہوئی تھی پھر جو موٹی والی جو ہری میرچی تھی وہ میں نے اس میں کٹ کر کے ڈال دی نمک اور حلدی کو ایڈ کر لیا اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے پھوننے کے لیے میں نے رکھ دیا تو ایک منٹ کے لیے جب تک یہ بھونی تب تک اپنے جو آٹا تھا اس کو چھانا اور اس کو تھوڑا سا پانے میں بھکو کے میں نے رکھ دیا تھا اور پھر جب یہ تھوڑا سا بھون گیا جو حلدی تھی وہ تھوڑا سا پک گئی کیونکہ حلدی اگر ایک ساتھ ڈال دینا تو اس میں ایسا کچھا پنسہ آتا ہے اس میں اور یہاں پر لاش میں میں نے ڈال دیو ٹاماتر ٹھیک ہے ٹاماتر ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا کہ اس میں ایک چمچ میں نے لال مرچ اس میں ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ہاپ چمچ گرم مسالہ ہاپ چمچ اس میں میں نے ڈال دیا امچور پاورڈر اور یہ سارے مسالے میں نے مرچ مسالے ایڈ کر دی اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو تھوڑے دیر چلا دیا اور میں نے مسالے کو یہاں بھوننے کے لئے چھوڑ دیا ایک منٹ کے لئے ان کو بھوننا تھا یہاں پر مسالے کو تھوڑا سا جو اچھا بھون جائے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب مسالہ ایسا لگے کہ یہ ہاں اچھے سے بھون گیا تب میں نے اس میں ہاپ کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا کیونکہ جو مسالے تھے یہ اچھے سے بھون جائے اور سبجی بھی گل جائے تو مجھے سیٹی لینی تھی اگر اس کو بھیسے بھوننے کے لئے چھوڑ دینا تو یہ جلدی نہیں بھون پاتے مطلب گل نہیں پاتے بھوننا منس گل نہیں پاتے تو میں نے ہاپ چمس نہیں سوری ہاپ کپ اس میں میں نے پانی کو ایڈ کر دیا اور پھر میں نے کیا کہا ہاپ کپ اس میں دھکان کو لگا دیا اور میں نے اس میں لے لی تھی دو سیٹی کیونکہ آپ دیکھ لیںٰ بہت لیٹ سیٹی آتی ہے تو اس میں ایک ہی کھاپ ہے پھر میرے بہت جلدی سیٹی آتی ہے کیونکہ چھوٹا ہے اس پیس کم ہے تو پھر میں نے کیا کہا کہ جب دو سیٹی آنے کے بعد میں نے دھکان کھول دیا تب میں نے کسوری میں تھی تھوڑا صاحب شتمس کسوری میں تھی اس کو کھرز کر دیا اور میں نے ہرا دھنیا کو کٹ کر اس میں کر دیا ایڈ اور پھر کیا تھا کہ ہماری سب زیبن کر تیار ہو گئی اور 20 منٹ میرے پاس ایک طرح کا چیلنج تھا کہ 20 منٹ میں میں کیسے ٹیفین تیار کروں اور میں نے ٹیفین تیار کر دیا